ایک بات ہمیشہ بولتی تھی میری ماتا جی کہتی تھی ایک بڑی کہاوت ہے اتنے پیر پھلاو جتنی چادر ہوتی ہے میری ماتا کہتی تھی چادر تو بڑھا سکتے ہیں پیر تھوڑنا کٹ سکتے ہیں پیر پولے پھلاو اور چادر بڑھانے کی کوشش کرو یہ سب مت سوچنا کہ اتنے پیر بڑھاو سکڑ کے مت رہنا کھل کے جینا خوشی سے جینا ہستے بے جینا اور دوسری بات ہمیشہ بولتی تھی جب برا وقت ہو کہیں دکھ ہو تو ہمیشہ سنس آف یومر اپنا برقرار رکھنا ہستے رہنا اور یہ آپ کے پنجاب کے کلچر میں بہت ہے جب یہ بھی ناچتے ہیں تو خل کے ناچتے ہیں ہستے ہیں تو خل کے ہستے ہیں اور میری ایکچلی اب برنگنگ جو ہے ساری ایک پنجابی کولنی میں ہوئی تھی رجندر نگر میں تو میرے جتنے بھی تھے سارے کے سارے جو دوست ہیں فرنڈز ہیں وہیں کے تھے اور میری وائف بھی پنجاب کی ہیں تو میں ان کو جب دیکھتا ہوں جب وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب دکھی پٹائم آتا ہے تب بھی کچھ نہ کچھ جو ہے باتچیت ایسی رہتی ہے کہ غمگین نہیں ہو جاتے کتنی پنجابیت آپ میں بسی کیونکہ پنجابی ہمیشہ آپ کے لیے بڑے لکی رہے چاہے وہ آپ کے فین ہو یا چوپڑا صاحب ہو یا آپ کے ان لاؤز ہو میرے یار میں تو جیسے میں نے بتایا میری تو پیدائش پوری رنگدر نگر کرول باغ میں ہوئی تو میں پنجابیوں سے گھرا رہا تو سارے چوپڑا انکل ملوترا انکل سارے ہی ایسے انکل تھے جن کے ساتھ پلا بڑھا ہوا ٹیک سند ٹیک چند جی اور اس کے بعد میں نے جیسے بولا میری وائف پنجابی ہیں تو سارا گھر سارا ماحول ان کے وہاں پر پنجابی ہے I think her grandfather was a Sikh تو سبھی پنجابی میں بات کرتے ہیں اور میں بھی اگلی فلم کر رہا ہوں اس میں میں نے پنجابی ان سے سیکھے اور پنجاب میں آپ شوٹ بھی کر رہے ہیں پنجاب میں شوٹ بھی کر رہے ہیں اور میرے فادر بہت اچھی پنجابی بول رہی میرے گھر میں اسا پنجابی بول تو میں ایک دم میرا جو ایٹموسفیر ہے جب میں یش جی بگرہ کے ساتھ کام کرتا ہوں تو مجھے الگ نہیں لگتا میرے کو ایسا لگتا ہے میں ہاف پنجابی ہوں